بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد اسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے دس فروری سے لے کر سولہ فروری تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اور تمام زارڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز برجہ حمل والے افراد اس ہفتے خاصہ اپنے آپ کو تنہائی کا شکار محسوس کریں گے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے اگر آپ تنہائی کا شکار ہیں یا اپنے دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بلکل بھی دیر نہ کریں کیونکہ آپ کے مخلص دوست آپ کے اردگرد ہی موجود ہیں چونکہ برجہ حمل والوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنی دل کی باتیں بہ آسانی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ بلکل بھی دیر نہ کریں آپ کے مخلص دوست جو ہیں آپ کے اردگرد موجود نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو جاب اور کریئر میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں آپ جب بھی اپنے کام پہ جائیں آفس جائیں یا جاب پہ جا رہے ہیں تو خاص طور پہ اپنا صدقہ ضرور دے کے جائیے گا کیونکہ اس ہفتے خاصی دشواری نظر آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو روزگار سے منسلک ہیں آپ اپنے جذبات کو کابو میں رکھیں کہ آپ کے جذباتی فیصلے آپ کو آپ کی جاب اور کریئر میں پرابلم دے سکتے ہیں یا ناچاکی کی صورت میں آپ کو جاب سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے اپنی صحت جسمانی کا خاص طور پہ آپ نے خیال لکھنا ہے اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں اور کسی بھی قسم کی اگر کوئی ہیلتھ ایشیوز آپ کو آ رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور میری وہ بہنیں جو اس وقت مجھے سن رہی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ پچھلا ہفتہ انہوں نے بہت اچھا گزارا ہوگا لیکن اس ہفتے گھریلو امور کے حوالے سے احتیاط بہت ضروری ہے آپ بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں چونکہ برجہ حمل والی جو خواتین ہیں ان کے اندر ایک چیز بہت اچھی دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی چیز کو کرنے کے بارے میں اگر یہ ٹھان لیں تو اس کو کر کے رہتی ہیں اور آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی اگر کوئی ناچاکی یا کوئی پریشانی یا کسی بھی قسم کی کوئی تنگی یا بیچینی اب محسوس کرتی ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کے تحمل مزاج ہونے کی وجہ سے آپ کے اقل مند ہونے کی وجہ سے دوسرے آپ کی گفتگو کو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اور خاص طور پر برجہ حمل سے تعلق رکھنے والے والدین اپنی اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہیں گے یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹورس کی جی تو برجہ سور سے تعلق رکھنے والے افراد آپ لوگوں کا یہ ہفتہ دس فروری سے لے کر سولہ فروری تک سماجی طور پر مصروفیات کا اشارہ دیتا ہے آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ خاصے مصروف نظر آتے ہیں کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے اور ان کی شمولیت سے آپ کو خوشی ملے گی کہ آپ اپنے دل کی باتیں ان سے کر کے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کی کوئی درینہ خواہش ہے جن کا تعلق برجہ سور سے ہے اس ہفتے میں آپ کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو آپ کو کریئر میں سکسس چاہیے آپ کو موشی طور پر بہتری چاہیے ہر لحاظ سے آپ کی خواہشات کسی نہ کسی انداز میں ضرور پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور والدین کے لیے میں ایک خاص ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی اولاد کی فکرمندی جو آپ کو لاحق ہے یا ہو سکتی ہے اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا اپنی اولاد کے ساتھ اپنا کمیونکیشن لیول مطلب اپنی گفتگو کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آگے زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی بھی حوالے سے اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اس ہفتے میں آپ نے خاص طور پر اپنے بچوں پر ضرور توجہ دینی ہے اور آخری بات یہاں پہ میں یہ کرتا چلوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں خواتین ہیں ان کا اس ہفتے جو سوشل سرکل ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے اپنے دوست اہباب کے ساتھ تو آپ نے کوشش کرنی ہے باتوں کو درگزر کریں اگنور کریں کیونکہ یہی دوست جو ابھی آپ کو ناراض کریں گے یہی ان فیوچر آپ کو فائدہ بھی دیں گے یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ کی برج جوزہ جمنائی کہتے ہیں کہ برج جوزہ کے لوگوں کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے اس میں حقیقت بھی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ برج جوزہ والے جو لوگ ہیں ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس ہفتے دس فروری سے لے کر سولہ فروری تک جو ان کے ستاروں میں نظر آ رہا ہے کہ کام کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف رہیں گے کسی نئے پروجیک کا آغاز کر سکتے ہیں اور کامیابیاں آپ کو ملتی رہیں گی کہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی کامیابیاں آپ کا جو مقدر ہیں وہ اس ہفتے میں آپ کو بہت زیادہ ریلیکس بھی کریں گی اور ان فیوچر آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے اس حوالے سے آپ کو ایک نئی امید بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو نیا گھر لینا چاہتے ہیں نیا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کی یہ دیرینہ خواہش بھی اس ہفتے میں کسی نہ کسی حوالے سے ضرور پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو میں برج جوزہ والوں کو یہ نصیت کرنا چاہوں گا لوگ آپ کو یہ کہیں کہ آپ صدقہ دیں آپ وظائف کریں یا جو بھی کریں لیکن اگر آپ کے والدین روزانہ کہہ کر ضرور دعا کروائیں یہ بھی ایک آپ کی رمیڈی ہے یہ آپ کا اپائے ہے آپ یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور خاص طور پر ذہنی الجنوں کا شکار آپ نے نہیں ہونا اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے آپ کسی سے کرنا چاہتے ہیں ویسے تو آپ کبھی بھی کوئی بات کرنے سے نہیں ہچک جاتے تو اس بات کو بھی کر دیں یہ ہفتہ آپ کو اس حوالے سے بہتری کی طرف لے کے جائے گا یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی برج سرطان کینسر مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ پورا ہفتہ صرف آپ لوگوں کے لئے ہے اس پورے ہفتے میں سکسیس کامیابی ٹریولنگ اگر آپ بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بیرونے ملک جانے میں آسانیہ ہو سکتی ہیں اندورونے ملک چھوٹے موٹے سفر بھی آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اس پورے ہفتے میں وہ کام جو آپ نے پچھلے دنوں میں نہیں کر پائے یا ماضی میں آپ نہیں کر پائے اس ہفتے میں آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنے ان پینڈنگ کامز کو کر پائیں بلکہ ان کو کرنے سے ان فیوچر آپ کو کامیابیاں بھی ملتی رہیں گی فنانچلی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا بھی رہے گا لیکن شریع کے حیات کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے کہ اگر کسی بھی حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے کوئی بات آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی برچ سے ہو کسی بھی زارڈک سائنس سے ہو تو ان کی گفتگو کو ضرور سنیں اور گفتگو صرف سننی نہیں ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے ایسے رشتے اور بہت سارے ایسے تعلقات ہیں جو مضبوط ہو سکتے ہیں اور تاہیات آپ کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ نرمی سے اور شفقت سے پیش آنا ہے بھلے یہ ہفتہ آپ کے لئے کامیابیوں کے لئے ہے لیکن آپ سے جو چھوٹے لوگ ہیں آپ سے جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان کا خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اپنے معاملات کوشش کرنی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ شیر نہ کریں ان سے کریں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے بلڈ ریلیشن ہے باقی پورا ہفتہ آپ کے لئے ہے آپ اس میں جو بھی کریں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو فائدہ دے گا یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی برج اسد لیو آپ لوگوں کا یہ ہفتہ دس فروری سے لے کر سولہ فروری تک الجنوں کا ہفتہ رہے گا اس ہفتے میں آپ نے اپنی الجنوں کو سلجھانا ہے اگر آپ نے اس ہفتے اپنی الجنوں کو نہ سلجھایا تو آنے والے دنوں میں آپ کو صحت کے پرابلمز ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے بلکل بھی لا پروائی نہ کریں اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیں بلکہ بینک چھوٹی سی ریمیڈی بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پانی کا استعمال آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ ذہنی دباؤ ذہنی تناؤ کا اگر شکار ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے لیکن پیسے کے لین دین کے معاملے میں کہ کسی کو پیسے دینے نہیں ہیں اور کسی سے لینے نہیں ہیں اگر کسی سے پیسے لے لیے واپس کرنا مشکل ہوگا اگر کسی کو پیسے دے دیے تو ملے گے نہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں یا کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اتنے دیں کہ کل کو اگر آپ کو پیسے نہ بھی ملیں تو کسی بھی قسم کا رنج دکھ اور تکلیف جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری بہنیں جو گھریلو امور میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں انہوں نے اپنی صحت جسمانی کا بہت زیادہ خیار لکھنا ہے کہ آپ کی اگر صحت اس ہفتے خراب ہو جاتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے سٹاس کے اندر آپ نے اپنی صحت پہ توجہ دینی ہے چونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈسٹرپ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی موجودگی دوسروں کے اندر زندگی کی علامت ہے تو آپ نے ایسے ہی ہستے کھیلتے رہنا ہے میں نے ابھی جو رمیڈی بتائی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اگر پانی پہ آپ سور فاتحہ سات دفعہ پڑھ کر روزانہ پیتے ہیں اسے بھی آپ کو کافی روحانی فائدہ بھی ہوگا روحانی طور پر آپ کی صحت جسمانی بھی ٹھیک رہے گی یہ ہم نے بتایا برجِ اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجِ سنبلہ ورگو کی برجِ سنبلہ ورگو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی خبریں ستاروں کی روشنی میں مجھے انڈگیٹ کر رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اس ہفتے میں وہ برجِ سنبلہ والے افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یا کہیں پہ آپ کی بات چل رہی ہے تو اس ہفتے میں آپ لوگوں کو یہ اچھی خبر مل سکتی ہے کہ شادی کے حوالے سے آپ لوگوں کے کاموں میں پیشرفت ہو رہی ہے یا کہیں نہ کہیں آپ کی بات چل پڑی ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے اور وہ برجِ سنبلہ والے افراد جو سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کو ایڈوکیشن میں کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں سبق بھول سکتا ہے چیزیں بھول سکتے ہیں باتیں آپ کو اکثر بھول جاتی ہیں کیونکہ برجِ سنبلہ والے افراد کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے ان کو ایک اچھا سوچنے والا بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مشورے دوسرے مانتے ہیں اور ان کے مشوروں پر چلتے ہیں اور اسی ہفتے اگر میں دیکھوں تو آپ لوگ دوسروں کو تو بہت اچھے مشورے دیں گے لیکن خود کنفیوجن کا شکار رہ سکتے ہیں خاص طور پر کنفیوجن آپ کو بیماری کی حد تک لے کر جا سکتی ہے انڈر پریشر یا ذہن پہ زیادہ دباؤ ڈالنا یا ضرورت سے زیادہ سوچنا آپ کو بیماری کی طرف دکھیل سکتا ہے آپ نے یہ بلکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے کہ سبز رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ ضرور دیں چونکہ یہ ہفتہ آپ کے لیے صحت کے حوالے سے کافی زیادہ تشویش کا باعث بن سکتا ہے اور خواتین اگر آپ کے کوئی فانانچلی طور پر معاملات چل رہے ہیں یا کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو ان خواتین جن کا تعلق برج سملہ سے ہے آپ کو وہ ڈوبے ہوئے پیسے واپس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی برج میزان لبرا یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کاروباری اعتبار سے بہت زیادہ تشویش کا باعث بن سکتا ہے یا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ستاروں کی روشنی میں ایک چھوٹا سا غلط فیصلہ یا ایک چھوٹا سا غلط ڈیسیجن کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتا ہے تو سوچ بیچار کیے بغیر اپنے قانونی مشیر سے سلا مشورہ کیے بغیر آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھانا بلکل بھی دوسروں پر اندھا اعتماد نہیں کرنا کچھ لوگ آپ کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں یا کچھ لوگ آپ کے ساتھ چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں فراڈ بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں سے آپ نے محتاط رہنا ہے آپ لوگوں کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ جس بھی کام کی ٹھان لیں اس کو کر کے رہتے ہیں اسی لیے آپ نے کاروباری معاملات میں دشمنی کے انصر کو اپنی شخصیت پہ غالب نہیں ہونے دینا چونکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کاروباری لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برجے میزان والے افراد جن کا تعلق ایڈوکیشن سے ہے یا جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے خاصہ اچھا اور بہتر رہے گا جو چھوٹی بچیاں ہیں جن کی عمر سولہ سال سے کم ہے وہ اپنی صحت پہ توجہ دیں آپ کو کہیں پہ چوٹ لگ سکتی ہے یا نظر بھی آپ کو اس ہفتے میں لگ سکتی ہیں تو نظر بد کے لیے اپنا صدقہ ضرور دیجئے آپ کا صدقہ جو بنتا ہے کہ آپ چینی کا صدقہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کو ڈال سکتی ہیں اور اپنے بڑوں کی بات توجہ سے سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سکورپیو کی برج اقرب سکورپیو بہت ہی بہتر انداز میں اس ہفتے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور آپ اس ہفتے میں ایسے ایسے تخلیقی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس پر دنیا حیران ہو سکتی ہے یہ ہفتہ آپ کی سوچ کو نکھارے گا یہ ہفتہ آپ کو کام کرنے کے مواقع جو ملیں گے اس میں آسانیہ دے گا کیونکہ اس ہفتے آپ کے ستاروں کی نشست یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کسی بھی انداز میں انام مل سکتا ہے چاہے وہ لوٹری کی شکل میں ہو چاہے آپ اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں چاہے آپ کسی سے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں محبت کی بات کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہی وہ ہفتہ ہے جس میں آپ اپنی دل کی بات کہہ کر دوسروں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اگر اس ہفتے میں آپ نے اس میں بھی آسانیہ اس ہفتے میں رہیں گی کہ اگر آپ بیرون ملچ سفر کسی بھی مقصد سے کرنا چاہتے ہیں کسی سے ملاقات کے لیے یا کاروباری معاملات کے لیے تو آپ جب واپس آئیں گے آپ اپنے لیے بہت سارے فائدے بہت سارے مصبت فائدے لے کر واپس آئیں گے جو آنے والی زندگی میں آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے گی فانانچلی طور پر اگر میں دیکھوں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے خاصا احتیاط طلب ہے اس ہفتے میں اپنے پیسے کو اپنی لکشمی کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے ہر کسی میں بانٹنا نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں فانانچلی طور پر تھوڑا سا آپ تنگ دستی کا شکار ہو سکتے ہیں تو یہ ہم نے بتایا ہے برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی برج کاؤس سیجیٹیریس وہ ہماری بہنیں جو اپنا گھر بنانا چاہتی ہیں اور اپنے خاند اور شوہر کی طرف اس نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ ہماری اپنی چت ہونی چاہیے ان کے لیے خوش خبری ہے کہ اگر اس ہفتے تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ اپنے شریک حیات کو سمجھائے کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے تو یہ ہفتہ آپ کو اس حوالے سے بہت اچھی نوید سنا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ برج کاؤس سے تعلق رکھنے والے افراد چاہے آپ مرد ہیں یا خواتین ہیں آپ کو اپنی صحت پر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کے گھرے لو معاملات ان لوگوں کے جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں جو ہوسٹلز میں رہتے ہیں پڑھ رہے ہیں یا کاروبار کی نویت سے اپنے گھروں سے دور رہنا پڑتا ہے بیرون ملک میں ہیں آپ لوگوں کو اپنے گھر کی طرف سے کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جس پہ آپ رنجیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی دل شکنی بھی ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اگر کوئی اس قسم کی گفتگو یا بات آپ سنتے ہیں اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لینا کیونکہ جو شخص بھی آپ کو یہ بات بتائے گا وہ اپنی دل کی بات آپ سے کرنا چاہے گا کوشش کریں کہ اپنے ویجن کو تھوڑا سا بڑا کریں اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑا کریں دوسروں کے لیے بہتر انداز میں اس ہفتے کو گزارنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آپ کو کامیابیاں ضرور ملیں گی ان تمام معاملات میں جو آپ روز مرہ معمول میں کرتے ہیں لیکن کوشش کرنی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی اقتلاف ہے تو اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کو طویل نہ ہونے دے یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی آپ لوگوں کے لیے میں ایک چھوٹا سا صدقہ بھی بتاتا چلوں چونکہ اس ہفتے میں آپ لوگ تھوڑا سا غمگین رہ سکتے ہیں دکھی رہ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو تنہائی کا شکار محسوس کر سکتے ہیں تین مٹھیاں باجرہ لے کر پرندوں کی دعوت ضرور کریں اپنا صدقہ ضرور نکالیں باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے بتایا برجے کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجے جدی کیپریکون کی برجے جدی کیپریکون وہ برجے جدی والے افراد جو اس ہفتے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا ان کی کچھ ایسی حرکات جو ان کو اچھی نہیں لگتی اس ہفتے میں آپ کا ان کے ساتھ تعلقات بہتر انداز میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں رہنے دینا اس ہفتے آپ اپنے آپ کو قید و بند میں محسوس کر سکتے ہیں تنہائی محسوس کر سکتے ہیں ڈپریشن میں جا سکتے ہیں صحت کا خاص طور پر آپ نے خیال لکھنا ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو گھر کا سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر آپ کا دل بھی لگے گا اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم زیادہ سے زیادہ سپینڈ کریں یہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی دل کی بات کریں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا تعلق کیپری کون سے ہے وہ اپنی دل کی باتیں غیروں سے کر دیتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کر ان کو پچتاوا یا کوئی ایسی بات سننے کو مل سکتی ہے دل سے ان کی دل آزاری ہو جائے کیونکہ کیپری کون والوں کی یہ ایک عادت بہت اچھی ہے یہ بہت سوفٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں دوسروں سے پیار کرنا دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا تو اس پورے ہفتے میں آپ نے دنیا کے ساتھ لڑ جانا ہے لیکن اپنی شریک حیات کے ساتھ بلکل ناراض نہیں ہونا وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں یا وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کی بات ضرور سننی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے سفید رنگ کی چیزیں جیسے چاول ہیں چاول کا صدقہ ضرور اپنا دیں انشاءاللہ تعالی یہ ہفتہ آپ کا خیر و آفیت سے گزر جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلف ایکوئریس کی برج دلف ایکوئریس انتہائی شاندار اور ستاروں کی نشست بھی شاندار کہ آپ لوگ زندگی میں ہمیشہ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے آپ لوگوں کا چونکہ سمبل ہے پانی پانی جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں زرخیزی پیدا کرتا ہے زندگی پیدا کرتا ہے پوری دنیا میں اگر کوئی جنگ یا لڑائی ہوگی وہ تو پانی سے ہوگی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لوگ دیوانے ہیں آپ کے لیے لوگ ایک دوسرے سے لڑ بھی جاتے ہیں لیکن آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ سب کو اکٹھا رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی زندگی اور زرخیزی ہے اسی طرح یہ ہفتہ بھی مالی اعتبار سے خواہشات کے اعتبار سے گھر کے سکھ کے اعتبار سے ہر لحاظ سے آپ لوگوں کو فائدہ اور بینفٹ دیتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن وہ میرے بہن بھائی جو کسی نہ کسی روزگار سے منسلک ہیں آپ کے جذباتی فیصلے یا آپ کی سادگی آپ کو کوئی نقصان دے سکتی ہیں کہ آپ کے قریبی آپ کے دوست آپ کے ساتھی اور آپ کے رشتہ دار آپ کو زیر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ ویسے ہی کھلے دل کے مالک ہیں تو آپ ان کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کو زیر کریں لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ کامیابیوں سے ہم کے نار ہوتے رہیں گے جو بھی آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرے آپ پھر بھی غابی طور پہ اللہ کی مدد سے اس پورے ہفتے میں اپنی ان تمام خواہشات کو بھی پورا کریں گے اور کامیابیوں کو بھی حاصل کریں گے خاص طور پہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تعلیمی اعتبار سے اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں کہ آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں یا تعلیم کے حوالے سے آپ اس پورے ہفتے میں فوکس اپنا اپنی ایڈوکیشن پہ رکھیں تو اس پورے ہفتے میں آپ جو کچھ یاد کریں گے وہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں پھر بھی نظرِ بد کے حوالے سے میں ایک چھوٹا صاحب کو صدقہ بتاتا چلوں کہ کالی رنگ کی چیزوں کا آپ اپنا صدقہ ضرور دیا کریں کیونکہ آپ دوسروں کے دل کے تارے ہیں دوسروں کے دل کی دھڑکنیں ہیں تو لوگ آپ کو بہت جلدی نظر بھی لگا دیتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ آپ کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے یہ ہم نے بتایا برجے دلو کا اب ہم بات کرتے ہیں برجے ہوت پائسز کی برجے ہوت پائسز ستاروں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں دس فروری سے لے کر سولہ فروری تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا کیوں فائدہ مند رہے گا کہ آپ کو کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی سے کوئی فیور مل سکتی ہے اور وہ فیور وہی ہوگی جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے یا جس کے آپ خواہش مند تھے چاہے وہ پیسے کے حوالے سے مولی معاونت ہو یا کسی سے کوئی اپنا کام کروانا ہو خاص طور پر وہ بہن بھائی جو جاب اور کریئر میں پرموشن چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں اگر اس ہفتے میں تھوڑی سی کوشش کریں ان کو پرموشن اور کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین جن کا تعلق برجہ ہوت اور پائسز سے ہے آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ کے بچے آپ کی توجہ کے منتظر ہیں وہ اپنی دل کی باتیں اپنی دل کی گفتگو آپ سے کرنا چاہتے ہیں آپ ویسے بھی بہت اچھے والدین ہوتے ہیں لیکن اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا ذہنی رنجشوں کی وجہ سے یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ ان کو اگنور کریں گے کوشش کریں کہ اپنی اولاد پہ خاص طور پر توجہ دیں ان کی فکر آپ کو ضرور رہتی ہے لیکن وہ فکر آپ کی تب دور ہوگی جب آپ کا ان کے ساتھ کمیونیکیشن لیول یا گفتگو بہتر انداز میں رہے گی تو اس ہفتے اپنے بچوں پہ ضرور توجہ دیں ایک چیز میں اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ وہ برجہ ہوت والے جو بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑی آرگنائزیشن چلانا چاہتے ہیں یہ ہفتہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا رہے گا خواہشات بھی آپ کی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور دوست احباب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تھوڑا سا خرابی کی طرف جا سکتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں کہ دوست احباب کے ساتھ جو آپ کا میل ملاب ہے یا ملاقات ہے وہ بہت فریقوینٹلی نہ ہو کہ آپ اس ہفتے میں اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقات ضرور کریں لیکن بار بار نہ کریں بار بار کرنے سے آپ میں کچھ رنجش جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور خاص طور پر میں آپ لوگ کو یہ صدقہ بتانا چاہوں گا کیونکہ دورانے ڈرائیونگ کسی ناخوشگوار واقعے سے سامنا ہو سکتا ہے تین مٹھیاں باجرہ اور دو مٹھیاں چاول لے کر اپنا صدقہ پرندوں کو ڈالیں پرندوں کی دعوت کریں اور کوشش کریں کہ کسی بھی ناخوشگواری سے بچنے کے لیے اس صدقے کو مسمت کریں ابھی ہم نے آپ سے شیئر کیا یہ ہفتہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی